بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے طالبات آپ خیریت سے ہوں گی یہ عدب العربی بیہ حصہ دوم کا سبق نمبر دو ہے کل ہم نے من حدیل قرآن الكریم کی تقدیم کے بارے میں پڑھا آج ہم النس سے شروع کریں گے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و کرامت اور اسلامی اقوت کے بارے میں قرآنی آیات ہیں جس کا ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ في سورة الحجرات سورة حجرات کی آیت نمبر ایک تا اٹھارہ ہیں اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو لا تقدیمو ان سے آگے نہ بڑھو واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سمین علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ اور ان کے ساتھ زور زور سے بات نہ کرو قَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ جیسا کہ تم آپس میں زور زور سے باتیں کرتے ہو اَن تَحْبِتَ عَعْمَالُكُمْ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہیں تمہارے اعمال تباہ نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ يَغْزُغُونَ أَسْقُعَاتَهُمْ بے شک وہ لوگ جو دبا لیتے ہیں اپنی آوازوں کو عِندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا لِتَقْوَى تَقْوَى کے لیے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجِرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر ہے نمبر تین ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْتَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ بے شک وہ لوگ ینادونَكَ جو آپ کو پکارتے ہیں مِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ دیواروں کے باہر سے کمروں کے باہر سے اکثر ہم لیاقِلون ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا اگر وہ سبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس ان کی طرف نکل آتے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اللہ وفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُنْ اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار آئے بنابائن کوئی خبر لے کر فَتَبَيَّنُوا تُقُوب تحقیق کر لیا کرو اَن تُصْقِبُوا قَوْمًا بِجَحَالَتٍ کہیں جانا پڑو کسی قوم پر نادانی سے یعنی کسی پر نادانی میں حملہ نہ کر دو فَتُصْبِحُوا عَلَى مَفَعْلْتُمْ نَادِمِين فِرْقَلْ تُمْ اپنے کیے پر پشتاتے پھرو وَعْلَمُوا اُرْ جَانْ لُوَ اَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اُرْ جَانْ لُو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے لَوْ يُتِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ تمہاری بہت سی باتیں مان لیا کرے لَوْ يُتِعُكُمْ اگر وہ تمہاری مان لیا کرے فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ بَهُتْ سِي بَاتیں لَعَنِتْتُمْ تو تم مشکل میں پڑ جاؤ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ مگر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں خوب پختہ کر دیا وَقَرَحَ إِلَيْكُمْ مُلْكُفْرَ اور ناپسندیدہ کر دیا تمہارے دلوں میں گناہ کو وَالْفُسُوقَ اور نافرمانی کو کفر کو اور نافرمانی کو وَالْعِسِيَانَ کفر گناہ اور نافرمانی کو وَقَرَحَ إِلَيْكُمْ مُلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعسیانہ اور ناپسند کر دیا تمہارے لئے یا نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر کی اور گناہ کی اور نافرمانی کی اولائکہ مراشدون وہی لوگ نیک راہ پر ہیں فضلم من اللہ اللہ کا فضل ہے ون نعمتا اور احسان ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جانتا یہ اللہ کا احسان ہے اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں کفر کو اور گناہ کو ناپسندیدگی اس کی نفرت ڈال دی وَإِن تَعِفَةَ تَعِنِي مِنَ الْمُؤْمِنِي نَقْتَتَلُو اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے وَإِن تَعِفَةَ تَعِنِي مِنَ الْمُؤْمِنِي نَقْتَتَلُو اور اگر مومنوں کے دو فریق آپس میں لڑ پڑے فصلحو تو ان میں صلح کرا دو پینہما ان کے درمیان فَإِن بَغَتْ اور اگر چڑھ جائے احدہما ان میں سے ایک عللقرہ دوسرے پر فَقَاتِلُ الَّتِي تَوْغِي تو تم لڑائی کرو یا چڑھائی کرو قتال کرو اس کے ساتھ کہ جس نے چڑھائی کی ہے یا زیادتی کی ہے حَتَّى تَفِعَ إِلَى عَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے اللہ کے حکم پر فَإِن فَاعَتْ پھر اگر وہ اللہ کے حکم پر لوٹ آیا فَاسْلِقُ بَيْنَهُمَا تو پھر ان میں صلح کرا دو وَالْعَدْلِ عَدْلِ کے ساتھ وَأَقْسِتُو اور انصاف کرو ان اللہ حُبِ الْمَقْسِتِينَ بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْكَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ اے ایمان والا کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے اَسَائِنْ يَكُونُوا قَيْرًا مِّنْهُمْ قَرِيبَ ہے شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے وَلَا نِسَامْ مِّنْ نِسَائِنْ اور ایک عورت دوسری عورت عورتیں ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائے اَسَائِنْ يَكُنَّا خَيْرًا مِّنْهُنَّا قَرِيبَ ہے کہ وہ دوسریوں سے بہتر ہوں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور عَيَبْ نَا لَگَاؤ ایک دوسرے پر وَلَا تَنَابَزُوا بِلَلْقَابِ اور بُرے ناموں سے نہ پکارو بِعِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ بُرَا ہے ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام وَمَنْ لَمْ يَدُبْ اور جو توبہ نہ کرے فَوْلَائِكُمْ اسْغَالِمُونَ یہی لوگ ظالم ہیں اے ایمان والو بشتے رہو بہت سے گمان کرنے سے اِنَّا بَعْدَتَنِّ اسْمُنْ بَعْدْ گُنَا بَعْدْ گُمَانْ گُنَا ہوتے ہیں وَلَا تَجْسَسُ وَرْتَجْسُسْ نَا کرُو بھید نہ ٹٹولو وَلَا يَوْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَنِّ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اَيُوحِبُّ اَحَدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرتا ہے اَنیا اَكُلَ الْأَحْمَا قِيمَائِتًا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فَقَرِیخْتُمُوحُ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ تَقْوَابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یَا اَيُوحِنَّاسُ اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا مِن ذَكَرِ اِمَّا اُنسَا مُذَكَرَ اور مُونَسَ نَرْ اور مَادَا سِ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا اور ہم نے بنائے تمہارے خاندان وَقَبَائِلَ وَقَبِيلِ لِتَعَارَفُ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو اِنَّا کرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتَقَاكُمْ بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں عزتدار وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہزگار ہے اِنَّا اللَّهَ علیمٌ خَبِیر بے شک اللہ خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا بے ہاتھی کہتے ہیں عرابی یا گوار کہتے ہیں ہم ایمان لائے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے وَلَقِنْ قُولُوا اسْلَمْ نَا بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہم اسلام لائے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِنْ تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَّ تو وہ تمہارے عمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں بھی نہ پڑے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کرام جہاد کیا اولئے ہم صادقوں یہی سچے لوگ ہیں کہہ دیجئے تم اللہ کو اپنے دین کے مطالق معلوم کرانا چاہتے ہو کیا تم اپنے دین کو اللہ کے مطالق معلوم کرانا چاہتے ہو بَاللَّهُ يَعْلَوْمَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حالانکہ وہ تو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہیں اللہ بکل شئین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے يَمُنُّوْنَا عَلَيْكَا أَنْ أَسْلَمُوا وہ تم پر احسان دھرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے قُلَّا تَمُنُّوْ عَلَيَّا کہہ دو کہ مجھ پر احسان نہ جتلاو اسلامکم اپنے اسلام لانے کا بَلِلَّهُ يَمُنُّوْ عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا آن ہداکم للایمانی کہ تمہیں ہدایت کی طرف ایمان کی طرف رہنمائی کی تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی تمہاری اِن كُنْتُمْ صادقین اگر تم سچے ہو اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا بے شک اللہ جاننے والا ہے غیب السماوات والارضی آسمان اور زمین کے غیب کا وَاللَّهُ وَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو طالبات آج کا سبق مکمل ہوا کل انشاءاللہ ہم اس کی تمرین کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ